موسیقی 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 نہیں ہیں انہیں کسی اور نے اپنے وجہ پہ کر لیا ہے ہم اس کے دورہ چلائے جاتے ہیں یدی ہم پرمیشن کے ساتھ نہیں چلتے ہیں یا تم پرمیشن کے ساتھ چلیں گے یا وہ دوست ہمیں اپنے طریقے سے چلائے گا اس لئے ہم اپنے پہنے دن صبح ارادنا کرتے ہیں اس طرح اکھٹا ہوتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں تاکہ ہماری قدم ہمارے پگ دن بھر پرمیشن کی مارک پر چلیں پرمیشن کی اچھا کے لساتھ چلیں جیسے پرمیشن چاہتا ہے تاکہ ہماری مارک گشلتہ کی بنے رہے ہیں ہاری رویہ تاکہ ہمارے مارک گشلتہ کی بنے رہے ہیں اس لئے روز صبح ہم لوگ آراثنہ کرتے ہیں اور پرمیشر کی بچن کو محنن کرتے ہیں پرمیشر انہی باتوں کو ہم کو سکھاتا ہے جو ہماری مال کو ٹھیک رکھیں جو ہمیں برائیوں سے بچائیں ان باتوں کو پرمیشر جو باتیں ہم کو ہانی پہنچاتی ہیں یا ہماری آشیشوں کو چھینٹی ہیں یا ہم کو نقصان میں لے جاتی ہیں پرمیشر وہ ہم پر پرگٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کہ میری اجنانتا کی قارن بندوایی میں چھلی گاتی پر عوشہ کو معلوم ہے کہ اجنانتا کی قارن تھیں ہم کسی نہ کسی بندن میں چلے جاتے ہیں کسی پاپ میں گر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے پاپ ہو رہا ہے ہم پتہ نہیں ہمیں جانا نہیں کہ یہ چیز بھی پاپ ہوتی ہے اور ہی پاپ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا پاپ ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہیں کیونکہ ہم نے جانا ہی نہیں ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں لیکن جو ہم پرمیشوئی کے وچن کو پڑھتے ہیں پرمیشوئی کے وچن کو سیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو غلط ہے بھائی یہ تو غلط ہے یہ تو پاپ ہے یہ تو نہیں کرنا ہے ایسا کرنے سے تو ہم دندل کے جائیں گے آششے جائیں گی شاپ آئے گا اس لئے پرمیشور کے مچن کو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس لئے پرمیشور نے ایک یہوشو کو مچن میں آگیا دی سفلتا کے لئے اور پرمہوشالی جیون جینے کے لئے ایک سفل جیون جینے کے لئے پرمہوشالی جیون جینے کے لئے اور اس نے کہا پرمیشور نے اس لئے ہیاؤ باندھ کر زن ہو جا کیونکہ دیش کے دینے کی شپت میں نے لوگوں کے پورو میں جسے کھائی تھی اس کا عدی کاری تونے کرے گا اتنا ہو کہ تو ہیاؤ باندھ کر اور بہت جن ہو کر جو بیوستہ میلی تاس موسیٰ نے تجھے دی ہے ان سب کے انسار کرنے میں چوکسی کرنا اور اس سے نہ داہنے مرنا نہ پائے تب جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں تیرا کام سفل ہوگا بیوستہ کی یہ پستک تیرے جس سے کبھی نہ اترنے پائے اسی میں دن رات دھیان دی رہنا اس نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے انسار کرنے کی تو چوکسی کرے کیونکہ ایسا ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوگے اور تُو پربہ اوشیالی ہوگا خالے لوے یہ پرمیشور کا وچھن پرمیشور کہتا ہے اس میں رات دن اپنے دھیان کو اپنے چھت کو لگا کے رکھنا جو کچھ اس میں لکھا ہے جب تُو ایسا ہی کرے گا تُو تیرے سب کام سفل ہوں گے اور تُو پربہ اوشیالی بنے گا چار لوگوں میں تیری مہمہ ہوگی تُو اونچھے پر بٹھائے جائے گا یہ وچھن تجھے مہمہ دے گا یہ وچھن تجھے پڑھائے گا یہ وچھن تجھے سفل کرے گا کیوں دو چیزیں ہیں ہم کو پڑھانے کے لیے اور ہم کو گھٹانے کے لیے اور یہ وچھن ان دونوں چیزوں میں ہم کو ایک سے بچاتا ہے اور ایک ہمارے جوان میں اوچھپن کرتا ہے پربہ کے وچھن میں لکھتا ہے نمبرتہ اور یہوہ کے بھائے ماننے کا پرتفل دھن مہمہ اور جیون ہوتا ہے اثر آشیشوں سے پھاری آپ کی زندگی ہوگی تب جب آپ نمبرتہ کے ساتھ چلیں گے آپ نے کو نمبر پناہ کے چلیں گے اور نمبر بنانا ہمیں پربیشن کا وچھن سکھاتا ہے برائی سے دور رہنا اپنے آپ کو نمبر بنا کے چلنا پربیشن کو آدھر دیتے ہوئے اس کی آگیاں کا پالن کرتے ہوئے چلنا یہ پربیشن کا وچھن ہمیں سکھاتا ہے سمجھاتا ہے جب ہم اس وچھن کے ورساہ چلتے ہیں اس وچھن کے ورساہ جب ہم چلتے ہیں ہم نمبر بنتے جاتے ہیں جہاں ہم اس وچھن کو سیکھیں گے پربیشن نے کہا اپنے ستھانے والوں کو آشید دو آشید دو شراب نہ دو ہم نمبر بن جاتے ہیں تو اس کا پالن کرتے ہیں تب کوئی ہمیں ستھاتا ہے ہم تبچاپ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پربیشن کو آشید کرنا اس کو آشید کرنا کہ ہم نمبر بن جاتے ہیں ہم لوگوں کے مددگار بنتے ہیں دوست اپنے ہی اپنے لیے نہیں سوچتے دوستوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں دوستوں کی ہیتوں کی چھنٹہ کرتے ہیں اس نے شبہ سے نے کہا مجھ سے سیکھو میں کتنا نمبر اور دین ہوں اس نے ہماری چھنٹہ کی ہماری لیے سرگل چھوڑ کر آگیا ہماری لیکن اس کے اوپر اس نے اپنے پران دیئے اتنا نمبر بن گیا اتنا دین بن گیا کہاں سے وہ اوچھے سیحسن سے یہاں آ گیا یہ زنیا میں ہماری لیے لانسہی اپنان سہا چھوڑ کھائے دھوکا گیا اس کے موپے کیلے ٹھوک کے کروز پر چرہاں دیا گیا نردہ تک کے ساتھ مارا گیا اسے بیزت کیا گیا سب کچھ اس نے ہمائے گیا نمبر تا کے ساتھ دین تا کے ساتھ چیل لیا ہماری بھلائی کرنے کے لئے پرکو کا وچھر ہمیں سکھاتا ہے اسے بسی ہمیں سکھاتا ہے تو کہاں مجھ سے سکھو میں کیسا نمبر اور دی جب بھی ہم نمبر بنیں گے ہمیشہ ہم پڑھیں گے ہمیشہ ہم پڑھیں گے ہمیشہ ہم پڑھیں گے سفل ہوں گے پرپاوچالی بنیں گے نمبر تا ہمیشہ پڑھاتی ہے پرکو کا وچھر جائے لیکن جسے لکھا ہے یرمیان نو کے تیس میں یہ ہوا جو کہتا ہے بدھیمان اپنے بندھی پر گھمنٹ نہ کریں نہ ویر اپنی ویرتا پر نہ دھنی اپنے دھن پر گھمنٹ کریں گھمنٹ نہیں کرنا ہے نہ اپنے جان بندھی پہ نہ اپنے شہرت پہ نہ اپنے دھن پہ گھمنٹ گھمنٹ ہمیشہ ہم کو مٹی میں ملا دیتا ہے جرا دیتا ہے کتم کر دیتا ہے ہم کو کسی بات پہ ہمیں گھمن نہیں کرنا ہے اس کے وپریت ہمیں نمبر بناتے جانا ہے جب بھی ہم گھمنٹ کریں گے پیو ہمیشہ ہم سمجھ جائے ہم گھتم ہوگے ہم ناش ہوگے ہمارا پورا ہوگا اس بیماری کو اپنے جیون میں کبھی جگہ نہ دیں کبھی ادھ پڑھ نہ ہو لیں تینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے گھمنٹ تینسر سکھے مل شریر کو ناش کرتا ہے گھمنٹ ہمارے پورے آتمک جیون کو ناش کر دیتا ہے ہمارے سرگی جیون کی چیزوں کو چین لیتا ہے ہمارے ادھال کو چین لیتا ہے گھمنٹ ہمارے نام جیون کی بستک سے کٹوا دیتا ہے گھمنٹ اس نے گھمن سے بچنا ہے کبھی نہ اپنے دھن پہ گھمنٹ کریں نہ اپنی خوبصورتی پہ گھمنٹ کریں نہ اپنے جان سمجھ بودھی پہ گھمنٹ کریں کبھی نہ اپنی خوبصورتی کو عظیم میں تمہیں جانتا ہوں تم مجھے جانتے ہو پہلوں کہتا ہوں ہم اس بات پہ کامل کریں یہ ہمارا پرویشور ہے اس سے ہماری جان پہچانے بول جالے اس سے ہماری ہماری کہنے کے نصال وہ کرتا ہے اتنی جان پہچانے ہماری اس سے ہم جو کہتے ہیں کر دیتا ہے اپنے لئے کہیں کسی اور کے لئے کہیں کر دیتا ہے وہ اس سے ہماری جان پہچانے ہماری اس بات پہ ہم گھونڈ کریں ہم جانیں گے کہ ہم اس پرکار سے گھونڈ کریں گے ربوں میں گھونڈ کریں گے نمبر بنیں گے ربوں کے جیسے بنیں گے اور ہم بنیں گے سفل ہوں گے بھاوشاری بنیں گے کشال بنیں گے ہمارے پریوار میں کشالی ہوگی اس لئے اپنے جیون سے اس بھماری کو یادی ہے تو نکال کے بھیکتے یادی نہیں ہے تو اسے اپنے جیون پر کبھی استحار نہ دیں نمبر اور روز بھمو سے گئے ربوں کو دین نمبر بنا ربوں کو دین نمبر بنا ربوں کو دین نمبر بنا ربوں ہم سب کو آشید دیں ربوں کو دین نمبر بنا ٹکی کر continuar جو مصورو ترجمة نانسي قنقر